مشورہ میرا مرضی آپ کی اسلام علیکم اس میں حسن ملک فرم فرنس پروپٹی نیکٹرک بحریہ ٹاؤن لاہور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسس کریں گے لاہور سمارٹ سیٹی کو اس کی کچھ اپ ڈیٹس ہیں کچھ ایسی انفرمیشن ہے جو میں چاہ رہا تھا آپ نے ویوز کے ساتھ شیئر کر دی جائے آہ تو اس میں کچھ ایسی اپ ڈیٹس ہیں جو ڈے بڈے اس کے ریٹس میں کیا انکریمنٹ ہو رہے ہیں یا ڈکریمنٹ ہو رہے ہیں آہ تو یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اس میں ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں گا کہ بھی رمضان آیا تو رمضان میں رمضان فیکٹر کس طرح سے اس کو جو ہے افیکٹ کرے گا آہ پوزیٹیو جائے گا یا نیگٹیو جائے گا تو یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں پلس اس کا پیمنٹ پلان ہو جارا آہ اور اس کا جو پریویس پیمنٹ پلان ہو جارا تو وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی انفرمیشن ایسی نہ ہو جو آپ سکپ کر جائیں تو آہ شروع کرتے ہیں جی آہ سب سے پہلے ہم لوکیشن کی بات کرتے ہیں آہ لوکیشن جو ہے ویسے میں اپنی پریویس ویڈیو میں بھی یہ بتاتا رہتا ہوں ڈسکس کرتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ آہ کے جو لوکیشن ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو کنسلر کرنے چاہیے جب آپ کہیں بھی کسی بھی سوسائیٹی میں نیو لی سوسائیٹی میں یا کسی بھی نیو لی پروجیکٹ میں آپ انویسمنٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو کنسلر کرنے چاہیے ویسے تو میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے لیکن جو کچھ ہمارے ویورز ہیں جو ابھی نئے ہیں ہمارے چینل پہ ان کے لیے میں ریپیٹ کرتا جاتا ہوں لوکیشن جو ہے جی لوکیشن میٹر کرتی ہے کسی بھی پروجیکٹ میں سپیسٹیکلی اگر ہم لاور سمارٹ سٹی کی بات کریں تو اس کی جو لوکیشن ہے وہ کالا شاہ کاکو انٹرچین سے جیسے ہی آپ کراوس کرتے ہیں لیپ سٹائٹ پہ آپ کو جی ٹی روڈ پہ اس کی انٹرنس پہ لے گی سیکنڈی ہم بات کرتے ہیں اس کے ڈیویلپرز کی سیکنڈ اوبیسلی مین پوائنٹ ہے کہ ڈیویلپرز جو ہیں وہ ان کا بیکگروڈ کیسا ہے کیا وہ نئے آئے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری میں یا پھر وہ پہلے سے اپنے کچھ پروجیکٹس گیرا ڈیلیور کر چکے ہوئے ہیں تو یہاں پہ ہم اگر ان ڈیویلپرز کی بات کریں لاہور سمارٹ سٹی کے تو یہ حبیب رفیق لیمیٹڈ ہے یہ پہلے بھی اپنا اسلام آباد میں کیپٹل سٹی کے نیم سے اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیلیور کر چکے ہیں اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں لاہور سمارٹ سٹی میں کتنی کیٹیگری ہے کیا کیا اس میں کٹنگز دی گئی تھی کمرشل کے حوالے سے پھر ان کا ریٹ جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اور پھر اوورال اس پہ جو اپنا ریویو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا تو سب سے پہلے جی بتاتا ہوں میں آپ کو کہ اس میں کٹنگ تھی پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا ایک کنال کی اس میں کٹنگ تھی یہ بیسیکلی دو بلوکز پہ یہ مشتمل سوسائٹی ہے جو کہ ایک اگزیکٹیو بلوک ہے اور دوسرا جو ہے آپ کا اوورسیز بلوک ہے تو ان دونوں میں پانچ مرلا سات مرلا دس مرلا بارہ مرلا اور ایک کنال کی کٹنگ دی گئی تھی اس میں ابھی آپ کو سکرین پہ بھی شو ہو رہا ہوگا کہ اگزیکٹیو بلوک میں آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ مرلا کی جو ٹوٹل پرائس ہے وہ ٹوٹی سکس لیک اٹی فائیو تھاؤزند ہے سات مرلا کی جو ٹوٹل پرائس ہے وہ ٹوٹی فو لیک نائنٹی تھاؤزند ہے دس مرلا کی جو ٹوٹل پرائس ہے وہ ٹوٹی نائن لیک فائیو تھاؤزند ففٹی تھاؤزند ہے بارہ مرلا کی جو ٹوٹل پرائس ہے وہ ٹوٹی فو لیک ٹوٹی فائیو تھاؤزند ہے اور اسی طرح سے جو ایک کنال کی ہے وہ اٹی لیک ففٹی تھاؤزند یہ ایکزیکٹیو بلوک میں نے آپ کو پرائسز بتائی ہے اس میں جو آپ نے ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہے پانچ مرلا میں وہ آپ کی جو بگنگ کے ٹائم ہوگی فریش بگنگ میں اگر آپ جا رہے ہیں تو اس میں آپ کو دو لاکھ اٹھ سٹھ ہزار پانچ سو پی آ اس میں آپ نے بگنگ کے ٹائم پہ اس کو پی کرنا ہے اسی طرح اگر ہم اوبرسیز بلوک کی طرف جائیں تو یہاں پہ آپ کو میں پرائسز بتاتا چلوں کٹنگ جو ہے وہ سیم ہے دونوں بلوکس کے اندر تو یہاں پہ پانچ مرلا کی جو ٹوٹل پرائس آپ نے پی کرنی ہے ٹوٹی ایک ٹوٹی ایک لیک ٹوٹی فائد 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 اور ایک کنال کی آپ ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ سکرین پہ شیئر کی جا رہی ہے اچھا جی اب بات کرتے ہیں اس سے پہلے بھی کچھ پیمنٹ پلان آئے تھے دو اس سے پہلے بھی پریویس اس کی پرائیسز آئی تھی یہ ابھی جو آپ سکرین پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ اس کا پرنٹ پیمنٹ پلان ہے جو کہ تھرڈ مارس کو اپ ڈیٹ کیا گیا تھا اس سے پریویس بھی آئے تھے ایک اٹھارہ لاکھ والی فائل تھی پانچ مرلا کی پھر اکیس لاکھ والی فائل آئی اور پھر دن اس پہ انکریز کر کے تو یہ ننیا پیمنٹ پلان نکالا گیا لیکن اگر آپ بکنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کی پچھلے پریویس پیمنٹ پلان پہ بھی آپ کو موسٹی جو ہے وہ ری سیل فائلز ملنی ہے ساری سیل ہو چکی ہوئی ہیں تو وہ آن پہ آپ کو ری سیل میں ملے گی اس میں اب اگر کمرشل کی بات کروں میں تو اس میں آٹ مرلا اور چار مرلا کی کمرشل آٹ مرلا جو ہے وہ آپ کو ایٹی فائیو ٹو نائنٹی فائیو پلس مائنس میں ملے گی آپشن اور اسی طرح اگر چار مرلا کی میں بات کروں تو چار مرلا جو ہے وہ آپ کو سکسٹی سکسٹی فائیو ٹو سیونٹی لیک پلس مائنس میں آپ کو جو ہے یہ آپشنز ملے گی ایک چیز اس میں میں آپ کو لازمی بتاتا چلوں کہ جو پرائیسز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ اس کی اگزیکٹ پرائیسز نہیں ہے سپیشلی جو پریویس فائلز کو میں نے دسکس کیا آپ کے ساتھ جو اون پہ چل رہی ہیں جو ریسیل میں چل رہی ہیں اور جو کمرشل کی فائلز ہیں اگر آپ فریش بوکنگ پہ کرواتے ہیں تو آپ کی فریش بوکنگ کرنٹ پیمنٹ پلین کے اکارڈنگ اسی ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ ہوگی لیکن اگر آپ اس میں پریڈیس فائل میں کوئی پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں ریسیل میں اون پہ تو اس میں پھر یہ پرائیسز ہیں یہ انڈیکیٹیو پرائیسز ہیں انڈیکیٹیو سے مراد کے ابھی آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ڈے بیٹ ڈے جو ہیں ان کی پرائیسز جو ہیں وہ کبھی انکریز کر رہی ہیں کبھی ڈیکریز کر رہی ہیں تو میری جو ابھی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ 6 اپریل کی ویڈیو ہے 2022 کی تو می بھی آپ اس کو 3-4 دن بعد دیکھیں یا ایک ہفتے بعد دیکھیں تو تب تک پرائیسزز کی جو ہیں وہ چینج ہو چکی ہوئیں گی تو اس میں مراد یہ ہے جو میں نے آپ کو فگرس دی ہے اس میں آپ کو راؤنڈ آباؤٹ مطلب اس سے کم یا اس سے اوپر یا اس کے بیچ میں آپ کو فائلز جو ہیں وہ مل سکتی ہیں آجیز سیکنڈی میری بات یاد رکھیے گا کہ کہیں بھی اگر آپ پروپٹی بائی کرنے جا رہے ہیں اگر آپ اس کو کئی انویسمنٹ کے لیے جا رہے ہیں تو اگر آپ مائنڈ میں یہ رکھتے ہے کہ شورٹ ٹم میں میں اس کو آہ یہ میرے لیے بڑا ہلفل رہے گی مجھے اچھا ایک پروپٹ اینڈ کروا دے گی تو ایسا بلکل نہیں ہوتا آہ پروپٹی جو ہوتی ہے وہ لانگ ٹم کے لیے ہوتی ہے لانگ ٹم میں ہی وہ آپ کو ایک اچھا بینیفٹ دے سکتی ہے ریٹن کر سکتی ہے آپ کو اچھے بینیفٹ کے ساتھ تو آپ کہیں پہ بھی اگر آہ انویسٹ کر رہے ہیں تو آپ مائنڈ میں لازمی رکھا کریں کہ جی میں ایک اس کو کم از کم آہ لانگ ٹم کے لیے تین چار سال کے لیے اس کو ہولڈ کر کے رکھا کریں تاکہ جب آپ اس کو نکالنا چاہے تو وہ آپ کو ایک اچھا ریٹن دے جاتی ہے فار اگزمپل میں نے رمضان کا ذکر کیا تھا سٹارٹ میں رمضان فیکٹر کیا کس طرح سے اس کو لے گا پوزیٹیو نیگٹیو کیا افیکٹس ہوں گے اس پر تو دیکھیں رمضان میں جو ہوتا ہے ایک ایک بزنس سکیجول ہوتا ہے اور ایک شورٹ ٹائم ہوتا ہے بزنس ایکٹیوٹیز کے لیے لیمیڈیڈ سا ٹائم ہوتا ہے کیونکہ لوگوں نے روزے رکھے ہوتے ہیں افتاری کا ٹائم ہو جاتا ہے صبح بھی ذرا لیٹ ایکٹیوٹیز سٹارٹ ہوتی ہیں تو اس طرح سے جو مارکٹ اوورال مارکٹ جو ہوتی ہے وہ سلو ہو جاتی ہے جتنی آپ کی بزنس ایکٹیوٹیز جو ہوتی ہیں وہ سلو ہو جاتی ہیں اس لیے جو پروپر ٹی میں بھی اس کا افیکٹ ہوتا ہے کہ مارکٹ آپ کی اوورال سلو ہو جاتی ہے لیکن اس میں بالکل بھی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی رمضان گزرے گا یا آپ کے عید کے بعد انشاءاللہ یہ جو پرائسز ابھی اگر ڈکریز ہو رہی ہیں تو عید کے بعد یہ پرائسز جو ہیں وہ انکریز ہونا شروع ہو جائیں گی ہمارے کچھ کسٹمرز ایسے بھی ہوتے ہیں جو آہ آہ شورٹ ٹم کے لیے پروپٹی پر چیز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ابھی ہم پروپٹی پر چیز کر رہے ہیں ہفتے بعد ہم اس کو پروپٹی کے لیے پروپٹی کرنے چاہ رہے ہیں اور جب وہ اس پر سیل کر دیتے ہیں یا اس کی پرائسز ابپٹیڈکریز ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ پینک کر کے اس کو سیل کر دیتے ہیں لیکن بعد میں اس کی پرائسز انکریز ہو جاتی ہیں پھر وہ ریپنینٹ کر رہے ہوتے ہیں کُیوں نے سیل کی ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی بتاتا چلاؤں کہ جب آپ مارکٹ میں نکلتے ہیں کوئی آپ پروپٹی سیل کرنے جا رہے ہیں جب آپ اس کو سیل کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ پھر چھوڑ دیں اپنا ہومورک وغیرہ اپنی سر چھوڑ دیں کہ جی ہم نے یہ پروپٹی کتنے کی سیل کر دی ہے ہم نے لاؤس میں سیل کی ہے یہ پروفٹ میں سیل کی ہے لیکن ہاں اگر جب آپ پروپٹی بائی کرنے جا رہے ہیں تب اگر آپ مارکٹ میں نکلیں مارکٹ گھومیں اپنا ہومورک کمکلیٹ کریں اپنی سرچ وغیرہ پوری کریں آہ اٹلیسٹ آپ کے پاس سیونٹی فائیو تو ایٹی پرسنٹ نالج خود ہونا چاہیے جو بھی آپ آہ ڈیلر سے کسی سے بھی اگر آپ بات کرتے ہیں کہیں بھی انویسٹ کرنے کی فائل پر چیز کرنے کی تو آپ کے پاس خود بھی اتنو نالج ہونا چاہیے آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آنے والے وقت میں جدر میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہوں آنے والے وقت میں کیا یہ مفید رہے گی اس کا انفرسٹرکچر ہوگرہ یا اس کی ڈیولپمنٹ ہوگرہ کیسی رہے گی یہ آیا کہ یہ مجھے ریٹرن دے گی اچھا بینفٹ دے گی کہ نہیں اس طرح سے بلینڈ لی خودارہ بلینڈ لی بالکل کوئی بھی انویسٹمنٹ مت کریں آہ کوئی بھی اس طرح سے افراتفری میں یا کوئی بھی جلدی میں کوئی بھی اپنا ڈیسین مت لیں آپ نے ایک انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے آپ کی آہ پراپٹی آپ نے بائے کرنی ہوتی ہے آپ نے اپنی انکم اس پہ لگانی ہوتی ہے تو خدارہ اس کو آہ ذرا تحمل سے صبر سے اس پہ اپنا ہومبرگ کمپلیٹ کریں اس پہ اپنی سرج کمپلیٹ کریں اندھن اس کو آپ جو ہے آہ بائے کریں اچھا اس میں آہ اور آل ریو دے دوں میں آپ کو سوسائٹی کا تو اس میں آہ پوزیشن کی آنانسمنٹ کی گئی ہے اس میں ایک سال کے اندر اندر انشاءاللہ پوزیشن جو ہے وہ دے دیا جائے گا آہ پلس اس میں جو دس پرلا کے ویلاس تھے اس ان کا سٹرکچر جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے گرینڈ موسک کی کنسٹرکشن یہاں پہ سٹارٹ ہو چکی ہے ڈیفرن یہاں پہ جو پارک سوڑا رہا ہے ان کی ڈیویلیمنٹ پہ بھی کام شروع کر دیا گیا ہے منیجمنٹ کی طرف سے تو اوورال یہ ایک اچھی سوسائٹی بننے جا رہی ہے لاہور کے اندر اس کو آئندہ کل کو یہاں سے رنگ روڈ بھی ٹچ کرے گی تو یہ آٹومیٹکلی پھر یہ لاہور کے ساتھ کنیکٹ کرے گی پلس اس میں ایک اور خبر دیتا چلوں میں آپ کو لاس پہ کہ اس میں دو کنال کی کٹنگ کے حوالے سے بڑے ہمارے کسٹمرز کلائنٹس نے پوچھا تھا کہ کب اس کی دو کنال کی کٹنگ آئے گی یا نہیں آئے گی تو اس میں فیلال ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ابھی رمضان کے مہینہ چلنا ہے ابھی تو اس میں دو کنال کی کٹنگ نہیں آئے گی عید کے بعد انشاءاللہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں دو کنال کی کٹنگ بھی ایڈ کر دی جائے گی تو جیسے اس آہ انٹروڈیوز کروائی جائے گی دو کنال کی کٹنگ انشاءاللہ ہم آپ کو انفارم کریں گے تو جو بھی ایسے اس رات ہیں جو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے حوالے سے اگر کوئی بھی کیوری ہے آپ کے مائنڈ میں یا آپ بوکنگ کروانا چاہتے ہیں آہ لاور سمارٹ سٹی میں اور یا کسی اور بھی سوسائٹی میں وکٹوریا سٹی میں میرینہ سپورٹ سٹی میں یا کہیں بھی آپ اگر بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو آپ میرے دیئے کے نمبر پر مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ